سابق وائس جیرمن واسا چودری شہباز بھی نیب کے شکنجے میں لیگی ایم پی اے چودری شہباز پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا لی سی لاہول کو خط چودری شہباز کے نام جائے دالوں کا ریکارڈ طلب کر لیا دو بڑی سیاسی جماعتیں پھر سے قریب آنے لگیں بلاول بھوٹوکل جیل میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے بلاول کی زیر صدارت پیپلز فاجی پنجاب کا پارلیمانی پارٹی کا اسلاس کائرہ حسن مرتزہ سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت آصیف علی زرداری کے بھی لاہور میں ڈیرے نواز شریف کی طبیعت ناسازی کا معاملہ لیگی کارکنان نواز شریف کی رہائی کے لیے پریس کلپ کے باہر سراپہ اتجاج نواز شریف دل کے عارضے میں مبتلاہیں فوری رہا کیا جائے مظاہرین کا مطالبہ پنجاب حکومت کا کاشتکاروں کے عامدن میں اضافے کے لیے نیا پروگرام شروع کرنے کا اعلان وزرعالہ پنجاب عثمان گزار کی زیر صدارت ازلاس ہوا جالی زرعیدویات فروہ کرنے والوں کے خلاف بلا انتیاز کاروائی کی ہدایت وزرعالہ کا کہنا ہے کہ حکومت کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ ہر سورج جکینی بنائے گی مانگے تانگے سے گھر نہیں چلتا ملک کیسے چلے گا حکمران سبز باغ نہ دکھائیں قوم کا دل ٹوٹتا ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی حساب دینا پڑے گا حکومت کو کہا کہ معاشی ایجنڈا لائے وہ چور اور ڈاکو کہنے لگے حمزہ شہباز کی جامعہ نعیمیہ آمد تقریب سے خطاب مخالفین نے میٹرو بس کو سفید ہاتھی کہا عوام آج دعائیں دے رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا جامعہ نعیمیہ میں تقریب سے خطاب جماعت اسلامی کا نیا امیر کون بزریا ڈاک ووٹنگ کا محلہ مکمل اپریل کے پہلے ہفتے میں نتائج کا اعلان کیا جائے گا سینیٹر سراج الحق اور لیاقت بلوش کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا ملازمین کو بھی صحت کار جاری کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں وزیراعظم کے حکمات پر صحت کار کا عمل جلد مکمل کریں گے نیا پاکستان ساہ بنا اور وزیراعظم کے دور اللہور میں حکمات پر عمل درامت شروع پنجاب حکومت کا اٹھارہ مارٹ سے ہفتہ صفائی منانے کا اعلان وزیراعظم پنجاب عثمان قزدار صفائی مہم کا افتتاح کریں گے ڈی جی ایکسائز چھوٹی کے دن بھی انیکشن محکمی کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ناکس کارکردگی پر بیس ای ٹی اوز کو شوک آز نوٹس تھما دیئے افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ماہ کی محلت لان ٹی مارٹر نایات قیمت سن کر شہریوں کا رنگ بھیلا زخیر اندوزوں نے ایک اللہ سے زائی ٹی مارٹر کی فروغ بند کر دی اتوار بزاروں میں ناکس ٹی مارٹر ایک سو پندرہ روپے فروغ سبزی منڈیوں میں قیمت ایک سو پچاس تک پہنچ گئی شہری سر پکر کر بیٹھ گئے مشیر وزیرعال اکرم چودری کا شادمان اتوار بازار کا دورہ ناکس اشیاء کی فراہمی پر شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے چودری اکرم بولے جنہیں اول درجہ کی چیزیں چاہیے وہ بڑے سٹورز پر جائیں سپلائی اور ڈیوانڈ کی چین کو کنچول نہیں کیا جا سکتا وزیر مملکت برائی ریونیو حماد اثر کی دھولنوال آمد شہریوں کی جانب سے شامدار استقبال اہل علاقہ کے مسائل سنیں بولے کہ پورے ملک کی طرح دھولنوال سے بھی گندگی کا صفایہ کریں گے لیسکو چیف کو ہدایت دی ہیں کہ بجلی کے مسائل کو حل کریں عوام تھوڑا سا وقتیں یوسی پچانوے کو موٹل بنائیں گے ڈالفن اہلکارو نے خاتون کی جان بچا لی پاؤں پھسلنے سے خاتون شادمان نالے میں جا گری اہلکارو نے شہری کی مدد سے خاتون کو بحفاظت باہر نکال لیا خاتون تبیمداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل شادرہ میں بھی شہریوں کی مدد گندے پانی میں بند رکشے کو دھکے لگا کر باہر نکالا پوشی ایریا میں بچوں کو قطرے پلانے کا معاملہ زلہ انتظامیہ کا پرائیوٹ کلینکز اور ہسپتالوں میں پولیو ڈیسک بنانے کا فیصلہ ڈی سی لاہور صحیح سائی کہتی ہیں زلہ انتظامیہ سرکاری ویکسینیشن ہسپتالوں کو مہایا کرے گی پچیس سے اٹھائیس مارچ تک پولیو قطرے پلائے جائیں گے مالک ہی ملازم کا قاتل نکلا جوبلی ٹاؤن میں شہری کی گھر سے لاش ملنے کا معاملہ حائل پولیس نے ملزم ابرار کو گرفتار کر لیا رائیون کے علاقے میں پندرہ سالہ تالبین کو قتل کرنے والے ملزم بھی گرفتار خاتین کو مردوں کے مساوی حقوق دینے کا مطالبہ کیولری گراؤنڈ ڈیفینس میں مردوں خاتین کے مشتر کا سائیکل ریلی شرکہ سپورٹس اور ماؤنٹین بائکس پر سوار گھل پورا پولیس کی کارروائی دو پتنگ بازوں کو گرفتار کر لیا کوٹلک پت میں بھی چھاپا تین پتنگ باز گرفتار دور اور پتنگ برامر دولفن سکوارڈ نے انیس اشتہاری پکڑ لیے دس ون ویلرز اور چوالیس پتنگ باز بھی گرفتار ہفتہ وار ریپورٹ جارے صدر آل پاکستان انجمن تاجران کا کاروباری اور سماجی رہنماؤں کے احساس میں زرانہ لیگی رہنماؤں بلال جاسین زاہد مقصود بٹ سمیت دیگر کی شرکت اور ماسٹر پینٹس بلیک نے نیشنل اوپن پولو مقائلی آزم گولڈ کپ جیت لیا ماسٹر پینٹس گری کو چھے دس سے شکست شہریوں کی بڑی تعداد نے پولو کا فائنل دیکھا وفاقی وزیر شفقت محمود کی بطور مہمان خصوصی شکر